اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سمعت فرمائیں بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھے خاصے بڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کے نام طیب طاہر لگ دیتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا دوسرا بیٹا عبداللہ تھا عبداللہ کے لقب دو تھے حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی یہ آپ کا لقب تھا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا جو بھی ماری آیا کبتیہ سے جو مقاو قسمِ حضور کو حدیہ بھیجا تھا اس میں اس صورت سے پیدا ہوئی اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی چھ سات سال کی عمر میں فوت ہو گئے عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ بینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرما اندلہو برزیتن فی الجنہ میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے وہ جو دودھ بلاتی ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی اتنی شان اور آپ کی چار بیٹیاں تھی سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ امت قلصوم رضوان اللہ تعالی علیہم یہ سب کے سب جو ہیں بیوی خدیہ اور اسی سے دشمنان اسلام دشمنان دین کا یہ پرابگنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی جیسے رشدی بدبخت نے لکھا تسریمہ نسرین نے لکھا اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تراش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو گیارہ شادیاں فرمائیں تو نعوذ اب اللہ آپ کو تو بس عورتوں کا یہ ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی جہاں گئے شادی کر لی تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حق ہے آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر پچیس سال ہو تو آپ اس کے لیے چالیس سال کی بھی بھی نہیں ڈونڈ سیں اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھ دار ہیں آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو چالیس سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کونسی جوانی رہتی چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بچاری کچھ لمبی زندگی گزار لیں گی لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پھر خجور کی عضا ہو تو چالیس سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے پھر آج بھی کونی لڑکی سے شادی کریں اور حضور نے تو جب تک بھی بھی خدیجہ زندہ رہی پچیس سال تک اور کوئی شادی نہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال زوجہ کی عمر چالیس سال اور حضور پھر پچاس سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بھی خدیجہ کے ساتھ مدر گیا تو یہ سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی آئیشہ سے بعد میں شادی ہوئی بی بی صفیہ سے بی بی ام سلمہ سے وہ بی بوڑی عورت تھی بی بی صعودہ سے وہ بی بوڑی عورت تھی بی بی صفیہ سے کیم ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی یہ اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندھی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندھی بنا لے تاکہ کچھ تون سرداروں کی عزت ہو جائے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرہ ہو اس پیغمبر کی شادیاں منشاہ خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تحمت لگی منافقین نے تحمت لگا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی آئشہ پہ تحمت لگا دی گئی ہے میں اس کا کیا کروں بی بی آئشہ کو چھوڑ دوں اطلاق دے دوں کیا حال کروں تو حضرت عمر نے کہا حضور پہلے تو یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے اس میں یہ حق نہیں ہے دخل دینے کا لیکن اگر آپ پھر آئے دیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ رہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا کہ نہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بی بی آئشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے وہ جبریل اس کی تصویر میں کر بھی میرے پاس آئے تھے یہ تو اللہ کا حکم ہے تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی کے لیے ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا اور اللہ تو حد نقص سے پاک ہے اور اس کے بعد میں کہ حضور میں ایک دوسرا سوال بتانے پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی یہ بیٹھتی ہے تو نے فرمایا کہ نہیں نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیتے سرعان رسول اللہ حضور کا چہرہ کھر تو نے فرمایا عمر تمہاری نائے بڑی عجیب ہے اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن ناظر ہوگی ابھی بھی عائشہ کی صفائی اس لئے میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف صیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں کب ہوئیں کیا عمر تھی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی صیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا دریہ بنا دی اللہ دبارک و تعالی آپ کو مجھے حضور کی صیرت پہ چلنے کی توفیق دے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد برادران اسلام دروس سابقہ میں ہم نے صیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صیرت سیدنا محمد مصطفی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوں پہ بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ پھر آپ کا مکہ مقرمہ میں واپس تشریف لیانہ عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا عبد طالب کی کفالت میں آنا اور عبد طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر اور اس میں محصرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے متأثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سر انجام پائے یہاں تک ہم نے باتیں عرض دی اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی ایک دو دن حرم میں درس بھی دو درس نہیں ہو سکے لیکن آج ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے تو سیرت بھی مدینہ والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی بزید بولنے سے اور گلے پہ اثر لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی تو سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آئے اسی لئے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہو بڑے بڑے کامل پیدا ہو اللہ کے نبی پیدا ہو انبیاء و رسل پیدا ہو لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہو یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بی بیاں ان میں ایک سیدہ خدیجت القبرہ ہے رضی اللہ تعالی علیہ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں ایمان لائیں اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اجمعین یہ وہ خوش نصیب باکمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا کہ جن کا ذکر قرآن میں حدیث پاک میں لسان نبوت پہ آیا اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی لئے سیدہ خریجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ فاطمہ تظہرہ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ امہ قلصوم اور حضور کے بیٹے قاسم عبداللہ طیب اور طاہر یہ لقب ہے یہ الگ نام نہیں طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا حضور پاک انہیں طیب کہے کہ پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کہ پکارتے تھے ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب ہوتا ہے یہ بات نہیں حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے یہ ابراہیم جو ہیں یہ بیوی خدیجہ سے نہیں بلکہ یہ بیوی ماریا قبطیہ جو بادشاہ حبشا مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا تو اس بیوی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں یعنی ابھی دو سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہو یعنی اتنا بڑا عزاز ملا سیدنا ابراہیم کو اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے اتنا بڑا عزاز تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ القبرہ سے اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ آئشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ماغرت علا احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی عورت بے اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ بے مجھے غیرت آتی تو ازواج متحرات نے سوال کیا ان نے کہا کہ یا امہات المؤمنین آپ کو بی بی خدیجہ بے غیرت کھانے کا کیا مطلب حالان کہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفاد فرما گئی ان کی دو سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے یہ نیچر ہے فطرتی بات ہے لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زبانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہو تو بی بی آئشہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ حاق ادا قالت خدیجہ حاق ادا فعلت سے کسی دوسرے کا نام سنو تو غیرت تو آتی ہے اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی حدیعہ پہنچتا کوئی چیز آتی فرماتے کہ خدیجہ کی سہلیوں کو بھیجو پلا خدیجہ کی بہن اور پھر وہ بیوہ عورت تھی ان کے آپ سے پہلے دو شعور تھے دونوں شعور ان سے اولاد تھی تو ایک بوڑی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا حضور ناراض ہو گئے حضور نے فرما عائشہ تمہیں پتا ہیں تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی اللہ نے مجھے طاقت دی اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھی تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں عصد ابن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ سلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ القبرہ سے آپ کا جو تعلق اور نے خلق وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر اور اسی زمن میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ ارز کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام بعض دشمنان دین خاص طور پہ یہودی سہہونی مستشریقین ان کے بڑے بڑے کلمکار بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کی اور اتنی عورتیں رکھی ہیں کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے جیسے کہ ایک ہندو نے بھی یہ کتاب لکھی تی رنگی لا رسول جس کو غازی علم الدین نے شہید غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اسی قسرت ازواج تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا اور اس دور میں جیسے رشدی نے جو یہودی الاصل ہیں یہودی النسل ہیں یا عیسائی ہیں یا وسنی ہیں یا ہندو ہیں ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنہ تھی اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا معلان اسی طرف جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک ایک سو بیوی تھی جیتے حضرت سلیمان اسی طرح اور انبیاء گزرے جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج متحرات اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بیوی ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھی تو اس زبانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اقلا اور رواجا کوئی عیب نہیں تھا اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوں مثلا آج کل ہم ہن دو پاک میں کیونکہ ہندو تحذیب سے متحسر ہیں ہمارے لوگوں نے ہندو کے ساتھ مل کے زندگی گزاری ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تحذیب کے اثرات جو تھے مسلمانوں پہ آگئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا اور دوسری شادی کرنا اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا اتنا بڑا جرم سمجھ گیا کہ اس کو برادری سے قوم سے قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں ایک گھر میں رہتی ہیں ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں کوئی تضاد نہیں کوئی تعرض نہیں کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں اسلام کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں اور بد کسند یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اتراز کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دورنگی چال ملہ رکھ کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ زیبے کرنا جو ہے اس پہ رہم آتا ہے کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو اور دوسری طرف اگر بکو صوفو میں بوسنیہ میں چیشان میں کشمیر میں افغان میں بلکہ ناگہ ساکی اور ایروش شیمہ میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے ساب سے وہا رہم نہیں آتا جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زار زمین کا کوئی قانون ہی نہیں یعنی عورت اپنی رضا مندی سے جو چاہے کرے شرط یہ ہے کہ رضا مندی ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے اور اس کا نتیدیا کیا نکلا آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے جس نے پوری دنیا کی چوکی داری کے فرائض سبال لی ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا ساری دنیا پہ فلا آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا یہ بھی ہم سے پوچھا جائے جس کا یہ عالم ہے وہاں دس لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہر سال دس لاکھ اور ہر سال دس لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو پچاس سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے اور ہر سال دس لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنی بڑی بدقسم دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نو تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی نو بیمیاں زندہ موجود یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہو تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے یہ بات دین میں رکھ رہے اور اس کے ساتھ اب سیرت کبھی ایک پہلو دیکھیں سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں پہلے تو نظام عالم یہ ہے سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے بلکہ کہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ عمراء استعمال کیا گیا یاد رکھو ایک لفظ ہے عمراء ایک لفظ ہے زوجہ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے زوج دو عدد جو دونوں چیزیں برابر اس کو کہتے ہیں زوج تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں عمراء میں وہ معنی نہیں ہوتا اس میں آتا ہے مطلق عورت عمراء کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت دونوں کو درہ سمجھنے کی کوشش کریں اچھا اب دیکھو ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے وہ کہہ گا امی یہ میری ماں ہے دوسری عورت کے بارے میں پوچھو یہ کون ہے وہ کہہ گا امرہ تو ابی وہ کہہ گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے حالانکہ بات تو ایک ہے ہر باپ کی بیوی اس کے لئے کیا ہے ماں ہے لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے پاں تو کہہ گا امی یا کہہ گا زوجہ تو ابی اور یہ کون ہے امرہ تو ابی یہ میرے باپ کی عورت ہے کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرہ میں نہیں تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر لی وہ اس کی ماں بن گئی لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ دبارک و تعالیٰ جہاں جہاں بھی نام لیا فرمیز قالت امرہ تو امران امران کی بیوی امرہ اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوت کی بیوی اور حضرت نو کی بیوی لیکن امرہ تنو امرہ تنو نو بھی پیغمبر لوت بھی پیغمبر لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے امرہ تنو امرہ تنو اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرہ تنو حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے امرہ تنو اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بھی آنے وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِنْنَبِي اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَنْكِحَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرہ سارے قرآن میں نظر ڈالیں نو کی بیوی کا نام مورد کا نام آئے تو امرہ تنو لود کی بیوی کا نام آئے تو امرہ تلود فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرہ تا فرعون امران کی بیوی کا نام آئے تو امرہ تا امران لیکن شانِ رسالت دیکھیں شانِ محمدِ مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو امرہ نہیں کہا فرمایا یا ایوہا نبی کلی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی باق آپ یا ایوہا نبی کلی ازواجکا ازواج زوج کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچہ ہو گیا جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی اس کو بھی بلندی مل گئی وہ بھی زوجہ کے خیر یا نساء النبی اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیوی ہو لستنکاہد من النساء یعنی آپ اندادہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجتن نبی نہیں کہا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصابہ وہ سلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہ شات نفسانی کے لیے شادی کرے تو پچیس سال کی عمر میں تو وہ کماری لڑکی نونتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے پیسہ ہے ستر ستر سال بھی عمر ہو جائے وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی لیکن جب پوچھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہے تو میری بیوی ہے یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر ستر سال ہو تو بیوی مجھے پندرہ سال کی ملے بیس سال کی ملے پچیس سال کی ملے کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے اور سرکار دو عالم محبوب رب العالمین رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ پچیس سال این شباب کا کمال ہے اور پہلی شادی کے سیہوتی ہے سیدہ خدیجت القبرہ جن کی عمر چالیس سال چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات ماننے کہ جی ہو تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایے کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی چلو اس کے بعد تو حضور فرن اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لی لیکن حضور پاک نے پچیس سال سے لے کر پچاس سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں یعنی پچیس سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو ایک بڑی عورت ہیں چالیس سال کی عمر رسیدہ ہیں پہلے دو مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں تم سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بیوی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھ روزے رکھ رہے ہیں تو ملوم ہوتا تھا کہ افتار ہی نہیں کریں گے اور افتار کر لیا تو ملوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے اور کبھی دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ اور بیویوں پہ نظر ڈالیں بیوی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں بیوی سودا پہ نظر ڈالیں جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی آئیشہ کو دے دیا جائے یعنی وہ بھی بوڑی عورت ہے اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی اس میں اللہ کی حکمت تھی بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی تاکہ جاہلیت کی رسم کو اٹھا جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے زبانی بیٹا بنا لیتے تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکا حرام ہے کیوں ہے بیٹا جو ہم نے کہہ دیا تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید کون ہے اصل میں یہ زید بن حارسہ ان کو راستے میں راستے میں کسی نے پکڑ لیا قبیلے آتے ہیں نہ سفر کرتے ہیں راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا مکہ میں آکے بیچ دی کہ یہ غلام ہیں حالانکہ اجارے غلام نہیں تھے بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدہ تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے اتنی خدمت کی حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لکب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں تم میرے بیٹے ہو تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنے شروع کیا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ دنہ اب دلاش کرتے 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 مکہ میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا دی ہاں موجود ہے زید انہوں نے جا کے زید کو پکڑا جب پکڑا تو پہشان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے انہیں کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ ہے اولاد تو بڑا ہے سب سے بڑی کمزوری ہے انسان یعنی اللہ دبارک و تعالی رحمت فرما اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش ہے تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور انہیں کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو اور وہ حدور کی خدمت میں آ تھارسا انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زہد یہ غلام نہیں ہیں ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں اس میں غلامی کوئی نہیں ہے یہ تو سفر کر رہا تھا قبیلے والوں نے ظلم کیا پکڑ لیا مکہ میں آکے بیش دیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے آخر میرا بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ساتھ ہم اس میں انصاف کریں گے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے بات اتنی ہے کہ نخیر و زہن ہم زہد کو خیار دے دیتی ہیں اور اختیار دے دیتی ہیں کہ زہد یہاں چاہے چلا جائے اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہیں اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے ورنہ تو آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں تو ہر ساتھ بڑے خوش ہو گئے انہیں کہا جب بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں اور انہوں نے زیادت کو سمجھایا قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد ایک احرار اور ہر کی ایسیت میں ہو گئے اس نے کہا کہ ابباجان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں بللہ لا نترک محمدن خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑ تو اب حضور نے فرمایا کہ بھئی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زیاد پر بھی نہیں کر سکتا اس کی مرضی ہے تو اتنا پیارا زیاد اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے اور بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال وہ شادی نہ نف سکی طلاق ہو گئی اللہ دبالک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائیں کہ بھئی زبانی بیٹا زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے ویسے بھی حضور کی پھپی کی بیٹی تھی اور زیاد کی طلاق کی وجہ سے وہ دلشکستہ بھی تھی حضور نے جب پیغام بھیجا اس زبانے کی بی بیوں کی بھی شان نرہ لی تو بی بی نے جواب یہ بھیجا اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مغلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا لیکن میں شادی نہیں کر سکتی استخیر ربی میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کرلوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں میں استخارہ کروں گی اور استخارہ کا معنی یہ ہوتا ہے ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کریں یا نہ کریں تو استخارہ میں جو بات ہوگی میں پھر جواب ہوں آدمی واپس آ گیا اس نے آ کے یہ جواب دیا اللہ نے قرآن نازل کیا بی بی زینب کہتی ہے کہ ما لبسہ اللہ قلیلا تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے اجازت بھی نہیں لی اس نے نبی نہیں مانگا تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئیں یہ کیا ہو گیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اجازن کہہ رہی ہو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر دی اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بی بیوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہو تو اب بتائیں جنابی یہ نکاح اللہ کے حکم سے وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو حضور تو یہ چاہتے تھے کہ دہت طلاق نہ دے یہ رشتہ قائم رہے لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا یہودی زیر نگی آ گئے انہوں نے جزیہ دینا تیہ کر لیا خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بی بی تھی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی وہ مالِ غریمت میں جب آئیں تقسیم میں حضرتِ دہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے حصے میں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے ان نے کہا اللہ نے ہمیں عزت دی غلبہ دیا نسرت دی فتح دی بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہلِ کتاب تو ہیں اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے ان کی قوت ختم ہو گئے مدینہ سے نکال دیئے گئے خیبر میں آئے خیبر میں زلیل ہو گئے مسلمانوں کے بعد گزار بن گئے لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی ہے اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتا ان کی دل جوئی ہو جاتا اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو دے گا کہ حصے میں آگئی میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی صحابہ نے حضرت ایتیہ سے پوچھا تو نے کہا واللہ ہے اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے انہیں کہا واللہ ہے انہیں کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں پاوجود اس کے وہ میرے حصے میں آگئی لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑھی اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے چھے جائے کہ ایک جاریہ ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کیلئے قربان نہ کر سکوں یہ کوئی بات ہے تو بارحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ مہاہ سا یہ کیا نشان وہ تو نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھت گیا وہ نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب نہ گوار گزرے آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں جو باتیں بتا دوں خضور نے کہا حضور بات یہ ہے اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے یہ میں نے خواب دیکھا تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے تو میرے خواب نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا اس نے کہا اچھا حل تریدین ازیواجہ کہ بے محمد یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو حالانکہ وہ تو یہودی اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیح جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لی ذات تو اب شادی سے پہلے خواب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں بیوی صفیہ کے علاوہ اور بیوی جو ہے سیدہ حفظہ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں بیوی ممونہ یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے یہ وادی صرف ہے یہ بیوی ممونہ یہاں سے ہیں اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بس صرف ونکہت بس صرف وطا زوجبیہ بس صرف وماتت بس صرف کہ بیوی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی نکاہ بھی اسی جگہ ہوا حضور نے بیوی بھی اسی جگہ بنایا اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جوہریہ یہ جوہریہ جو ہیں یہ نظر ابن حارس کی بیٹی نظر ابن حارس جو ہیں ابن المصطلقہ بہت بڑا سردار ہے اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی حضور نے حملہ کیا فتح ہو گئی شکست کھا گیا اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نظر ابن الحارس ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے لیکن وہ ابن المصطلقہ ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی ہے اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تعلیف قلب ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو بیوی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی بیوی جوہریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیتی تو لوگوں نے پوچھا کہ بیوی وہ کیسے انہیں کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بیوی باندی بن کے کنید بن کے ملی تھی اسی خاندان سے ان نے کہا سب نے کہا بھی ازاد کر دو اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں کنید بنا کے کیسے رکھیں تو اس بیوی کی وجہ سے ایک سو لڑکی کو آزادی نہیں دی تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی بیوی عمی حبیبہ ابو صفیان کی بیٹی پہلا خوان جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ آپ کو نظر نہیں آئے گی بلکہ اللہ کا احکام اسلام کا پھیلانا دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے لیکن حضور کی داخلی زندگی حضور کی گھر کی زندگی حضور کی نید حضور کی تحجد حضور کا رات کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا حسن معاشرت یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا اس لئے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلیں اور پھر عدل دیکھیں اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لئے چار بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی چار بیویاں کر سکتا قرآن پاک میں موجود ہے فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَا فَإِنْخِفْتُمْ اللہ تَعْدِلُو فَوَاحِدَةً یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے بے ایک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے تین ہو گئیں تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا فرض محال خدا نہ کرے خدا نہ کرے چھگڑا ہو گیا اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئیں تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے لیکن اتر دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی لیکن پبندی کیا لگا دی آپ نے اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں نہیں یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے نہیں بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی آگے اللہ دبارک و تعالی نے پابندی لگا دی یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضور حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفظہ سے بہت ناراض اور انہیں کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضور دیں اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کے انظام کرنے اللہ کو کیا مشکل ہے اب آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خیرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُومِنَاتٍ قَانِتَاتٍ طائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ تَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا اللہ نے فرمایا کہ خبردار اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورت نبی کے گھر میں لے آئے جو محب اسلام والی ہوں گی ایمان والی ہوں گی راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی رات دن اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی روزے رکھنے والی ہوں گی اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کماری بھی ہوں گی اگر اللہ چاہے سمجھیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں ان کے بدعائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی تو علماء نے یہی سے نکتہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی ہیں تو اللہ بدل دیتے کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اس لئے اللہ نے بدلی نہیں فرنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اور بدل دیتے اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے سیبات و ابقارا بیوہ اور کوئریاں ان نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کوئر کی بعد میں ہے تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کوئر کا بعد میں ذکر کیا تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لئے چن لی ہیں یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں کانتات بھی ہیں تائبات بھی ہیں عابدات بھی ہیں سائحات بھی ہیں ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا اس میں حضور کی ذات پہ اتحام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں ماں سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی اب جناب دیکھیں کہ حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے این شباب میں کعبہ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا دار الندوہ میں تمام مشرقین کے سردار کٹے ہو اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے اس کی تعمیر دوبارہ ہوئی اور اس کی تعمیر جو ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی پتھروں سے جہتے آپ کے سامنے اور مکہ والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے وہاں گھر بنتے تھے مٹی کی جیسے آپ نے دیکھا ہے نا اپنے دیہاتوں میں آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچھ کچھ کی دیواریں کڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا تو اسی طرح سے مشرقین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا اس کے لیے لکڑی شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہوں سے لیں آئیں خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک صفینہ آیا کشتی آئی بہت بڑی مال برداد وہ جدے کے قریب آکھے خشکی پہ چڑ گئی اور ٹوٹ گئی مکہ والوں کو پتا چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے انہیں کہا بلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لے نہ چاہتے ہیں اس لیے لکڑی کا تو انظام ہو گیا اب انہیں کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں لیکن بنائے گا کھو تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک کبتی ایک کبتی قبت قبیلے کا آدمی جو ہے غلام وہ مکہ میں پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتنوں کی تعمیر کا تو مجھے یقین مکہ نے کہا کہ میں دیکھا بھی اللہ راضی ہے وہ در لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھی جوا دیا تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا لیکن آئے ہیں پہلے ایک شرط کرتے ہیں سب اسردار کٹے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتا ہے کیا تھی کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ ہی رگے انہیں کہا اچھے اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے ہیں کافر ہو انہیں کہا بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے انہیں کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینہ ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا ولا ربن اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا حالانکہ وہ سود کہتے تھے ان کے نزدی کوئی سود عرام شرام نہیں تھا نہ ان کے نزدی کوئی زنا شرام آرام تھا بھئی کوئی بری بات تھی لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے نہ ظلم کا نہ سود کا اب آپ خود اندازہ رگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے بینک والے ماشاءاللہ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی جو مسجد زمین کسی سے ظلم انچین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو وہ دیواریں پاک ہوں اس میں پیسہ پاک ہو پڑھنے والے پاک ہوں تو اب یہ کافر ہیں مشکرہ کریں مشکرہ ہو گیا اب اس کے لیے پیسے کٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے یوں حلال کے پیسے کٹھے کرنا تھا بہت تھوڑا ہے تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا لیکن حرام کے پیسے نہیں رہا تو یہ جو حجر اسماعیل ہے جس میں میزہ برحمت ہے یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں تو اس طرف سے انہوں نے کعبہ اللہ کا کچھ حصہ بیر نکال کے دیوار اندر کر دی کعبہ چھوٹا ہو گیا تو انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگی حلال کے پیسے سے وہ لکڑی خریدی سارا سامان تیار ہو گیا اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نہ اگر پہلی عمارت گرائی نجہد بنائیں کیسے اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون اللہ کے کعبے کو اللہ کے گھر کو کون گرائے یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی ہم نے فلا مسجد گرا دی ہم فلا مسجد گرا دے گئے اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندووں کے نزدیک جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دیں وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے اور جو دوسری جگہ سے آگر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہدایہ دے سکتا ہے انسان تو نہیں دے سا ان نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑے بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ بات سنو میں بودھا آدمی ہوں یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باب ان نے کہا میں بودھا آدمی ہوں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا فہو المراد ہماری منت پوری ہو گئی اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو جنہوں میں بودھا آدمی ہوں کوئی جوان تو نہ مرے نا اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے آخر دیوار کے اوپر چڑیں گے تو توڑیں گے اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا ایک بہت بڑا سامپ بیٹھا ہوا ہے اب جناب بھاگے پیچھے انہیں کہا بھی اندر تو سامپ بیٹھا ہو اگر ہم نے یہ پتھر پتھر گرابی دیئے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اس کا کیا کریں گے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے انہیں کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مان کہ اللہ بھی یہاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے کوئی توہین تو ہے نہیں ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں تیرے گھر کو مٹا دیں ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں لیا بنائیں تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سامپ کو اپنے چونج میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا تو انہیں کہا بھی ملوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا سامپ بھی چلا گیا پھر بھی انہیں کہا کہ نہیں بھئی یہ ٹھیک ہے لے کے قعبہ کی دیوار پہ چڑھا دو تین پتھر توڑ دیئے انہیں کہا اب تو آؤ کچھ نہیں ہوا انہیں کہا کہ نہیں ابھی رات گزر گئے تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں وہ بھی قعبہ توڑنے آیا تھا ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے ہیں اب چوبیس گھنٹے گزر گئے اور اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں اب تو کچھ نہیں ہوا انہیں کہا نہیں پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ذات کھڑے ہو کے توڑے تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے پھر سارے قریش ملے وہ دیواریں توڑی گئیں اس کے بعد قعبہ بنایا گیا تو اس قعبے کی تعمیر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قعبہ بنانے میں شریک تھی اب جب حجرِ حصود کا وقت آیا اب سب قوم لڑنے مرنے پہ آگئے لڑو تم ہر آدمی کونے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو جب قعبہ کے قریب آئے حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا اب قعبہ اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرِ حصود کو اپنے آج سے قعبہ اللہ میں رکھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں قرامتہ نے یہ یعنی حجرِ سوچ جو ہے قرامتہ ایک بہت بڑا بے دین فرقہ گزرا ہے انہوں نے ایک دفعہ اپنا قعبہ بنایا تھا بہرین میں اور وہ اپنے قعبے کے لئے یہاں سے حجرِ حصود توڑ کے لے گئے بعض تاریخوں میں ہے کہ بیس سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ ستر سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر قرامتہ کے پاس رہا اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج یعنی چودہ سو انیس چودہ صدی کے بعد کیونکہ میں بیسویں صدی کا ذرا قائل کم ہوں ایسے آج کل تو بڑا پراب گھنڈا ہوتے ہیں ہم بیسویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں بیسویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ آج تک بیسویں صدی کہاں سے آگئی وہ بھئی بیسویں صدی تو عیسائی ہوں کی ہے اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق یہ انیسو نیڈنوے انیسو ٹھنوے یہ کیا ہے یہ تو سنیمیلاد ہے اس کا تعلق تو عیسائی ہوں سے ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے بیسویں صدی کا لیکن افسو سے ہر مسلمان اخباریں پڑھیں جناب بیسویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور بیسویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے اور بیسویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے خدا کے بندے کا ان ساتھ پہاڑ بار رہے ہیں بیسویں صدی میں تم داخل ہو رہے ہیں پتہ نہیں اللہ پہلے مار دے تم کیسے داخل ہو رہے ہیں اتنی بڑی جی حالت کی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پرابگنڈہ ہے کہ اسلام کی ہجری تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے اتنا پرابگنڈہ کر دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہجرت وہ ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کہتے ہیں جی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دوستوں میں کبھی ہمارا درس ہو گئے تھے نہیں منڈے شام وہ بھی منڈے تو یہ مونڈے کو کہتے ہیں چاند دیفتہ سنڈے سورج دیفتہ یہ تو کافروں کے نام ہیں آپ نے بتا نہیں کہاں سے یہ آت کیے ہوئے یہ سب کافروں کے نام ہیں ویڈنس ڈے سنڈے منڈے ٹیوز ڈے سارے جو ہیں یہ کافروں کے نام ہیں جو سورج کے پجاری اور تاروں کے پجاری ان کے نام ہیں ان کا اسلام سے کیا تعلق اسلام سیدھی بات کرتا ہے آہاد اتنا انتراتار بابس ایک دو تین چار یا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے دانو دیا علی الصلاة میں یوم الجمعہ تفصہ ہوئی ناظر کریم اللہ وزر البعی تو بہرحال اور سبت کا نام لیتا ہے تو قرآن نے نام لیا اب جناب بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف جو ہے یہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انہوں نے حجرِ اسود جو ہے اب دیکھیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے سمجھ نہیں آتی یعنی سیرت کے کس کس پہلوں کو آپ دیکھیں حجرِ اسود اچھا زمزم پہ نظر ڈالے سیدنا اسماعیل کے پاؤں لگے جبریل نے پر بارا لیکن حضور نے جب زمزم پیا تو اپنا لعابِ مبارک زمزم میں ڈال کے پھر وہ کونے میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک امت کو ایک نبی کے پاؤں ایک نبی نوری نبی عدرتِ جبریل کا پر اور محمدِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب کی برکت نصیب ہوتی ہے اسی طرح حجرِ اسود کو دیکھیں کہ اترا آدم کے ساتھ رکھا ابراہیم نے پھر جوڑا محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وعلا آلہ وآسابہ وسلم تسلیم قصیرہ قصیرہ نے زندگی باقی تو بعد باقی والسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ وآسابہ اجمعین برادران اسلام الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرتِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہِ عرب کے احوال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات اشارات ارخاصات اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت با سعادت با برکت و با رحمت اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہِ رزات زمانہِ رزات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا عبدالمطلب کی کفالت عبدالمطلب کی اس کے بعد موت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چہچہ عبی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام اللہ کے کعبے کی تعمیر اور اس تعمیر میں بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب یہ تمام مراحل تقریباً پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا این شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک پچیس سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جتی ہو چالیس فات اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دے اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہیں کو علماء کا اختلاف ہے لیکن راجع قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہو اب اس میں تو اختلاف ہے کہ نو تاریخ تھی یا بارہ تاریخ تھی لیکن مہینے میں کوئی اختلاف تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں یعنی ہم نے ابتدا کی اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے ایک ہے نبوت کا فیصلہ یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ایک ہے نبوت کے وقت بے ست کہ آپ کو نبوت کب ملی کس دور میں ملی تو وہ اب جون جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جون جون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی جاتی ہے تو چالیس سال کے بعد دی جاتی ہے اللہ بعض خصائص ہیں بعض بقائے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے یایہ علیہ السلام کہ انہوں نے اپنے ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے ورنہ بے صدقہ جو زمانہ ہے وہ چالیس سال کے بعد اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ چالیس سال کے بعد جو ہے انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اب اپنے انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اب کوئی چیز بھر بڑھتی نہیں اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کرنے پر اسی بھی یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس چالیس کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم عقاد تور پر جو معجمہ یعنی وقت مغین فرمایا یعنی اس چالیس کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے چالیس حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمال ہوگا وہاں بھی چالیس حدیثوں کا چالیس کا عدد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ چالیس کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے وہ تخم انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مقین پہ جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراہل آتی ہیں کہ نطفہ ہے پھر علقہ ہے پھر مزقہ ہے تو اس میں جو ترطیب ہے اس میں بھی چالیس چالیس دن کا وقفہ ہے ہر چالیس دن کے بعد ایک تبدیلی ہے اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے عقابر اور گزرگان جو ہیں انہوں نے بھی چالیس دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ چالیس سال میں تبدیلی آتی ہے چین جاتا ہے آتی جب چالیس سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی ہے وہ لازم انبدلے گا جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا اپنے خواد دوستوں سے کٹ جائے گا اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور چالیس دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی ہے تو اب جون جون چالیس سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیہ صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب اور ایک روایت بھی بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رؤیات ہیں ایسے تھے کفالہ کے صبح ہیں کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے اس سورج کے وجود میں کوئی شوہ نہیں ہوتا دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا کہ جیسے دن ہوگیا جیسے سورج چڑھا ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیہ جو ہے خواب جو ہے اس خواب کے کئی قسمیں ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں احلام کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی اپنے حباب سے کسی مسئلے کی تو وہی باتیں جو تھی وہ لا شعور میں بیٹھ گئیں اور وہ پھر وہی آپ کے سامنے آتا ہے ایک تو خواب کی ایک قسم اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نید کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور غصافز کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے یہ بھی خواب کی ایک قسم اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں عباد اللہ صالحین ہیں ان پر شیطان کا دور چلتا نہیں اور خاص طور پر آقا انامدار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ایسا مقام اصمت وصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پیرا بیٹھا ہوا تھا کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتی ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی وہ عامال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں سمجھے جاتے تھے یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا یا شادیوں میں کوئی دافشہ فوجانے والی عورت آگئی یا بچی آگئی یا کوئی آگئی اس قسم کا یعنی احتمام ہو جانا یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں نبوت بھی نہیں ملی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے کیا رسوم ہیں کیا طریقہ قار ہے لیکن حضور فرماتے ہیں غالبا نیان نوم اللہ نے مجھ پہ نیند مسلک ہارا اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا شادی ختم برات ختم لوگ چلے گئے حضور اکیلے سورے تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرہ ہوئے اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی عدور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفلت میں نہ گزرے ایک لمحہ بھی عدور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پھیلو کے سوچیں تو اس پیغمبر کا رویا اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتا کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا اللہ نے پیرا لگا دیا ہے شیطان کو تو طاقت ہی نہیں تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا اور خواب کے زمن میں ایک بات یاد رکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آئے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی یوٹ نہ بولا کریں کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ سیدھا اللہ پر جوٹ باندھنا ہے افتراء اللہ ہے کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جوٹ باندھ رہے ہیں ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے بیچے صاحب دوڑا ہے اونٹ دوڑا ہے کوئی مار رہا ہے کوئی کھا رہا ہے درانے والا خواب تھا تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور میں کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں نہ بھائی پر نہ بیٹے پر نہ باپ پر نہ اپنے پر نہ پرہ پر فرمایا کسی کو نہ بتلائیں دو باتیں اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا يذکر الا علا حبیب او لبیب اپنے کسی دوست کو ذکر کرے اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحبِ عقل ہو اور صاحبِ علم ہو کسی للت آدمی کو ذکر نہ کرے کیونکہ الرؤیہ علا رجلِ تائرِن وَالَمْ يُعْبَر حضورﷺ نے فرمایا کہ رؤیہ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو پر دائیوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر کیا تو جب آپ کسی لبیب پر کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھی میں حل نہیں کر سکتا فلا آدمی کے پاس چلیں تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی بائی ہوتی ہے یعنی جیسے بائی میں شک نہیں اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک نہیں کیونکہ نبی معصوم شیطان کا حملہ ہو لی سکتا جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا اسی لئے دبی بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتا تھے کہ فلا کے صبح ایسے ملوع ہوتا تھا کہ جیسے صبح ہوتا سامنے یعنی ایسی حقیقت اور اسی لئے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہوگئی اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا گئی نبوت کا دروازہ بند مسابت کا دروازہ بند اب کچھ نہیں بچا ہاں مبشرات ہیں خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لئے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لئے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا کبھی آدمی اپنے لئے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لئے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویہ جو ہے جز ستن و اربعین جزعن من النبوت کہ تقریباً یہ چھتالیسوہ حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے یعنی چھتالیسوہ حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لئے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پھر نبوت بند تو نہ ہوئی چلو چھتالیس نہیں ہی سئی کیوں دشمن تو انتدار میں ہوتا مخالف جو ہے وہ انتدار میں ہو پاتل فرقے جو ہیں وہ اسی انتدار میں بیٹھے ہوتی ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پانچ سمعت فرمائیں بسیاریم ت e Natur ؟ موسیقی